تو گائز فائنلی ہم دربار میں پہنچ گئے ہیں یہ وہ دربار ہے جسے لیندے والا مطلب یہ نیچے جو نیچے والی سائیڈ والا جو دربار ہے یہ وہ ہے تو یہ دو دربار ہیں یہ دو کزن تھے تھوڑا سا ہسٹری بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں یہ دو کزن تھے تو یہ جو تھے دونوں کزن یہ جو پیر صاحب ہیں چورا شریف جو ہیں یہ ان کے بیعت تھے تو انہوں نے جب ان کو خلافت دی تو ان میں سے ایک جو پیر صاحب تھے انہوں نے بولا تھا کہ مجھے فقیری چاہیے اور ایک نے بولا تھا مجھے امیری چاہیے تو جو فقیری والے تھے وہ یہ والے ہیں اور جو امیری والے ہیں وہ دوسرے دربار والے ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے تو یہ جہاں کے جو بھی بیعت ہوتے ہیں تو ان کو فقیری اور غیرہ کا سلسلہ آگے مل جاتا ہے اور جو دوسرا دربار ہے ان کے جو مرید ہیں ان کو زیادہ اکثریت میں جو ہے وہ امیر ہوتے ہیں اور اپتی ہوتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر سے یہ لیڈیز بکیرا جو ہیں یہ سبق پڑ رہی ہیں یہ دو کزن تھے اپس میں تھے دونوں کا نام ہی پیر جماعت علی شاہ صاحب تھا تو ایک یہ دربار ہے دوسرا آگے دربار ہے یہ گمبت کافی خوبصورت گمبت بنایا گیا ہے کافی کھلا سین ہے اردگیت آپ چیک کر سکتے ہیں تو آپ چلتے ہیں دوسرے دربار کی طرف وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں وہ در کیا سسٹم ہے مچھی کا کنڈا جو وہ بھی ہے نا ادھر وہ بھی دیکھ لیں تو چلتے ہیں آپ دوسرے دربار کی جانب وہ آپ کو انشاءاللہ دکھاتے ہیں دوسرا جو دربار ہے اس کی گلی میں آگے ہیں وہ رونک سا میلا لگا ہوا ہے کل ای تنک ارس ہے یہاں پر اس کی بھی تیاریاں کافی زور و شور سے جاری ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آگے جو معاملات چل رہے ہیں تو دربار کے ہم بالکل آپ سامنے آ چکے ہیں یہ وہ پیر صاحب کا دربار ہے جہاں سے امیری ملتی ہے امیری چاہیے تو یہاں پر آپ ضرور آئیں میرا تو آپ کو یہی مشہر ہے تو ماشاءاللہ یہ بھی جماعت علی شاہ صاحب ان کا بھی نام جماعت علی شاہ صاحب وہ بھی جماعت علی شاہ صاحب یہ دونوں قزن ہی تھے تو میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا تھا تو دربار کی گلیوں میں آ چکے ہیں یہ مدرسہ نقش بندی ہے یہ مدرسہ ہے یہ چیک کر لیں اس سائیڈ پر یہاں پر میلا لگا ہو رہا ہے یہ لوگ ارام کر رہے ہیں دربار میں کافی لوگ تو یہ چیک کریں اسٹالو گیرہ بھی لگے وہیں یہاں پر یہ دور دور سے جو لوگ آتے ہیں مسافر جتیاں ہاتھ چھو پھاڑ لیا تو یہ چیک کریں جان جائے تو نماز نہ جائے بورٹ آپ سامنے پڑھیں دربار کے اندر پیر جماعت علی شاہ صاحب چیک کر سکتے ہیں یہ چیک کریں وہ بھی نہیں بنانے بھئی بند کر لیں تو یہ چیک کریں یہ جماعت علی شاہ صاحب کے اندر آگے عورتیں بیٹھیں مجھے اچھا نہیں لگا بنانے بناتا ہوئے ویڈیو تو آپ کو میں دور سے یہ چیک رہا رہا ہوں پیر جماعت علی شاہ صاحب کا دربار ہے تو کافی پور رونک اور محفل کا سما اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کے درباروں میں ایسا ہی ہوتا ہے یہ گائز اس دربار کی سب سے مشہور جگہ ہے اسے کہتے ہیں مچھی کا کانٹا یہ چیک کر سکتے ہیں یہ اوپر کی سائٹ پہ فکس ہوا ہوا ہے تو یہ دیکھنے کے لئے بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں تو یہ ادھر کی کرامت میں سے یہ کرامت یہ بھی ہے آپ دیکھ سکیں تو گائز امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو کامل سیکشن میں لازمی بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے محصول ہو جائے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ